بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس آئیم آدل رزاک اور آج ہم اپنا سیکنڈ ڈیر فیزکس چپٹر نمبر تھرٹین کرنٹ الیکٹری سٹی کی ایکسرسائز کو ڈسکس کریں گے اور آج جو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں ایکسرسائز شورٹ کوسچن آنسر تو آپ نے اس ویڈیو لیکچر کو بہت توجہ اور غور سے سننا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ جس طرح میں آپ کو ایکسرسائز کے شورٹ کوسچن ایکسپلین کر رہا ہوں میں نے یہاں پہ ایک ایک کوسچن کا آنسر جو ہے وہ ٹائپ کیا ہوا ہے تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ انہی آنسر کو ایکزیم میں لکھو تاکہ آپ کو ایکزیمینر میکسیمم مارکس دے سکے تو بڑھتے ہیں جی ایکسرسائز شورٹ کوسچن کی جانب تو یہ دیکھئے پہلا ہمارا جو کوسچن ہے 13.1 پہلی جو چیز پوچھی گئی ہے وہ ہے دوسری جو بات پوچھی گئی ہے وہ ہے اب ڈیو سٹوڈنٹس دریفٹ ویلوسٹی میں میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ دریفٹ ویلوسٹی کیا ہوتی ہے اور اس کا جو ہے کس طرح سے کن پیرامیٹرز پر ان کی ڈیپینڈنس ہے سٹوڈنٹس اب یہ دیکھئے دریفٹ ویلوسٹی آف الیکٹرانس تھو ایونیفارم سیلنڈریکل کنڈکٹر اس گیون ایس یہ آپ کے پاس فارمولا آگیا ویڈی اس ایکول ٹو آئی آور این اے کیو وچ کین بی ریڈن ایس ویڈی اس ایکول ٹو وی آور این اے کیو آر ایس ایکول ٹو آر ایس ایکول ٹو آر آپ یہاں پہ اہمزلا کا کنسیپٹ استعمال کریں وی اس ایکول ٹو آئی آر ہوتا ہے اور آئی اس ایکول ٹو وی آور آر تو سمپل آپ آئی کی جگہ وی آور آر پڑ کر دیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ اب ویڈی جو ہے وہ ڈیریکلی پرپوشنل ہے پوٹینشل ڈیفرنس کے یہی وجہ ہے کہ اگر آپ پوٹینشل ڈیفرنس بڑھائیں گے تو دریفٹ ویلوسٹی بھی انکریز کر جائے گی اب نیکس دیکھیں بہت ہی امپورٹنٹ پیرامیٹر ہے اس کو دیکھ لیں اسی طرح ہم ہم لاسٹ پہ چلتے ہیں یہ دیکھیں اس نے کہا ہے کہ ڈیگریزنگ دا ٹیمپریچر تو اگر ٹیمپریچر ڈیگریز ہوگا تو آپ کے پاس ڈیٹ فیلوسٹی انکریز کرے گی کیوں کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ آپ کے پاس جو ٹیمپریچر ہے اس کا ریزیسٹنس کے ساتھ ڈیریکٹ ریلیشن ہے اب اس فارمولے کو دیکھو یہاں پہ ریزیسٹنس ڈیریکلی پرپوشنل ہے لیندھ کے تو یہاں آر کی جگہ آپ لیندھ پوٹ کر سکتے ہو اسی طرح ریزیسٹنس ڈیریکلی پرپوشنل ہے ٹیمپریچر کے یہاں پہ آپ ریزیسٹنس کی جگہ ٹیمپریچر پوٹ کر سکتے ہو اوکے سو یہ دیکھئے میں نے لکھا ہوا ہے کہ انکریزنگ دا ٹیمپریچر انکریزیز دا ریزیسٹیوٹی اینڈ ریزیسٹنس آف کنڈکٹر اگر ٹیمپریچر بڑھے گا تو ریزیسٹیوٹی بھی بڑھے گی اور ریزیسٹنس بھی بڑھے گی کلیین بٹوین الیکٹرونز اور لیٹس ایٹم بکمز مور فریقونٹ اور ڈریٹ فیلوسٹی ڈکریزیز اب یہ سوال ایسے بھی آ سکتا ہے کہ اگر آپ ٹیمپریچر انکریز کریں گے تو پھر کیا ہوگا تو آپ نے کہا کہ اگر ٹیمپریچر کم ہوگا تو ڈریٹ فیلوسٹی بڑھے گی اور اگر ٹیمپریچر بڑھے گا تو ڈریٹ فیلوسٹی کم ہو جائے گی کیونکہ ٹیمپریچر اور ڈریٹ فیلوسٹی کا آپس میں انورس ریلیشن ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ میں نے کچھ چیزیں بولٹ کر کے لکھی ہوئی ہیں انڈر لائن کی ہوئی ہیں کیونکہ یہ مین کنسپٹ ہیں تو آپ نے بھی کوشش کرنی ہے کہ آپ جب اس کا آنسر لکھو تو ان چیزوں کو بولٹ کرو اور ان چیزوں کے نیچے لائن بھی لگاؤ تو یہ تھا جی ہمارا پہلا سوال اب ہم بڑھتے ہیں دوسرے سوال کی جانب بہت ہی امپورٹنٹ کوسچن ہے بہت دفعہ بورڈ میں آ بھی چکا ہے اب یہ دیکھئے جی یہاں پر جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ریجسٹنس کا فارمولا کے ریجسٹنس کین پیرامیٹر پہ دیپینڈ کرتی ہے تو یہ دیکھئے There are two cases اب ہمارے پاس two cases ہیں دیکھئے جی کون کون سے اگر بینڈ بہت چھوٹا ہے بہت معمولی ہے تو اس سے نہ تو لینڈ اور ایریا چینج ہوگا یہی وجہ ہے کہ جب لینڈ اور ایریا چینج نہیں ہوا تو ریجسٹنس بھی چینج نہیں ہوگی تو بینڈ جو ہے اس کا ریجسٹنس کی اوپر کوئی ایفیکٹ نہیں ہے لیکن بالفرس لارج بینڈز ٹویسٹ جو ہوتے ہیں چینج دا ایریا اینڈ ایفیکٹیو لینڈ آف دا کنڈکٹر دیر فور ایفیکٹ دا الیکٹریکل ریجسٹنس آف کنڈکٹر اگر آپ کے پاس بینڈ چھوٹا ہے تو کوئی ایفیکٹ نہیں ہوگا اگر آپ کے پاس ٹویسٹنگ زیادہ ہے لارج بینڈ ہے تو اس کی وجہ سے ریجسٹنس میں فرق آ جاتا ہے ایریا اور لینڈ چینج ہو جاتی ہے تو یہی وجہ ہے کہ ہم کہیں گے کہ اب ریجسٹنس جو ہے وہ سیم نہیں رہے گی ڈیر سٹوڈنٹ میں پھر کہہ رہا ہوں یہ بہت امپورٹنٹ کوسچن ہے اس کو اچھی طرح سے نوٹ کر لیں اور یہ جو دوسرا میں نے پوائنٹ آپ کو بتایا ہے یہ آپ کو کسی کی بک میں نہیں ملے گا لہٰذا آپ نے اس کو بھی سمجھنا ہے انڈرسٹینڈ کرنا ہے اور آپ نے اس کو پیپر میں لازمی لکھنا ہے ڈیر سٹوڈنٹس ہمارے پاس جو تھرڈ شورٹ کوسچن ہے 13.3 وہ ہے what are the resistances of the registers given in the figure A and B what is tolerance of each explain what is meant by the tolerance اب یہ دیکھیں یہاں پہ آپ نے جو ہے وہ resistance کی value معلوم کرنی ہے اور اس question کے اندر جو main concept استعمال ہو رہا ہے وہ ہے color code of carbon resistance اب آپ کو جو ہے سب سے پہلے color coding آنی چاہیے اس کے اوپر میرا detail lecture ہے وہ بھی آپ دوبارہ سن سکتے ہیں سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ rule کیا ہے تو یہ دیکھئے first band first digit دے گا second band second digit دے گا third band جو ہوتا ہے وہ multiplier ہوتا ہے وہ number of zeros ہوتے ہیں fourth band جو ہے وہ ہوتا ہے tolerance band اب اس چیز کو استعمال کرتے ہوئے ہم ان کی resistance calculate کرتے ہیں تو یہ دیکھیں سب سے پہلے میں figure ایک ہو آپ کے ساتھ discuss کروں گا first band brown اس کا digit جو ہے وہ one ہوتا ہے code second band green اس کا number ہوتا ہے five third band جو ہے وہ red ہے تو number of zeros جو ہے وہ two استعمال ہوں گے nominal value of resistance آگی ہمارے پاس fifteen hundred اہم ٹھیک ہے پہلا band پہلا digit دوسرا band دوسرا digit تیسرا band جو ہے وہ number of zeros اسی لئے fifteen hundred اہم آگیا tolerance band gold ہے جس کی value ہوتی ہے plus minus five percent اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو resistance calculate کی ہے nominal value اس کی آپ نے percentage لے لینی ہے تو جب آپ fifteen hundred multiply by five divided by hundred کرو گے تو answer آئے گا seventy five اہم range of resistance جو ہے وہ آپ نے کس طرح سے لینی ہے کہ آپ نے seventy five کو fifteen hundred کے اندر add بھی کر دینا ہے اور subtract بھی کر دینا ہے تو آپ کے پاس answer آجے گا fourteen twenty five اہم to fifteen seventy five اہم اب آجیں figure b میں پہلا band yellow color اس کا جو code ہے وہ four ہوتا ہے second band white nine third band orange تو اس کا جو ہے وہ آپ کے پاس code ہوتا ہے three تو یہاں پہ three zeros آجیں گے nominal value آگی جی آپ کے پاس forty nine thousand اہم tolerance جو band ہے وہ ہے silver جس کی value ہوتی ہے plus minus ten percent اب اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے tolerance نکالنے کا کہ جو آپ نے nominal value نکالی ہے اس کو آپ نے ten سے multiply کرنا ہے hundred پہ divide کرنا ہے تو answer آجے گا forty nine hundred اب آپ نے forty nine thousand میں سے forty nine hundred کو add بھی کرنا ہے subtract بھی کرنا ہے تو اس سے آپ کا answer آجے گا double four one zero اہم two five three nine double zero اہم ٹھیک ہے تو یہ اس طرح سے آپ نے calculation کرنی ہے لیکن ابھی سوال کا ایک حصہ باقی ہے جو کہ ہے explain what is meant by tolerance تو یہ دیکھئے tolerance کا ملہب ہوتا ہے the possible variation in the resistance of carbon film register from its nominal اور marked value due to change in operating and environmental condition is called tolerance of resistance tolerance کا ملہب ہوتا ہے کہ یہ وہ possible variation ہے جو کہ environmental effect کی وجہ سے change ہو سکتی ہے temperature up down ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اور بھی certain condition ہو سکتی ہے کہ جس سے resistor کی resistance میں جو ہے وہ ایک variation آ سکتی ہے تو tolerance اس چیز کا نام ہے variation جو کس پہ جو ہے depend کرتی ہے ہم نے کہا وہ environmental condition پہ depend کرتی ہے short question ہے جی 13.4 why does the resistance of the conductor rise with temperature it is one of the most important short question اس کو بھی آپ نے اچھی طرح سے دیکھنا ہے اور یہ بھی board میں کافی دفعہ آیا ہوئے تو یہ دیکھئے جی the position offered by the atoms of the conductor to flow of drifting electrons upon applying a potential difference due to collisions between the vibrating atoms of the lattice and electron is called resistance عام simple لفظوں میں ہم بولتے ہیں کہ resistance کیا ہوتی ہے resistance ہوتی ہے opposition to flow of current یہ کب ہوتی ہے جب drifting electrons collide کرتے ہیں تو ان کی collision کنڈکٹر آجاتا ہے اب یہ دیکھیں when temperature of conductor rises اگر temperature بڑھے گا تو پھر کیا ہوگا amplitude of vibration of atoms of the lattice increase اب آپ کے پاس جب temperature بڑھتا ہے تو kinetic energy بڑھتی ہے kinetic energy بڑھے گی تو ان کا amplitude of vibration ہے وہ increase ہو جائے جس کی وجہ سے which increases the frequency of their collision اب جب ان کی oscillation بڑھی ہے تو neighboring atom سے ان کا ٹکرانے کے chances بڑھ گئے یہی وجہ ہے کہ frequency of their collision increase ہو جائے جب آپ کے پاس collision increase ہو جاتی ہے تو یہی وجہ ہے کہ ہم کہتے ہیں resistance of conductor increases تو temperature بڑھانے سے resistance increase ہوتی ہے main concept یہ ہے کہ amplitude of آپ کے پاس جو vibration ہے وہ increase کر جاتا ہے کہ جس سے collision ہونے کے chances بڑھ جاتے ہیں اب جب collision کے chances بڑھ جائیں گے تو resistance بھی بڑھ جائے گی اوکے next question ہے جی 13.5 what are the difficulties in testing whether the filament of a lighted bulb obeys ohmsla اب آپ نے ohmsla والے topic کو اپنی book سے کھول نا ہے دیکھنا ہے وہاں پہ graph بنا ہو ہے filament bulb کا اگر آپ اور سے دیکھیں تو filament bulb شروع میں ohmsla obey کرتی ہے اور پھر یہ ohmsla نون ohmsla ہمی کی طرف deviate ہو جاتی ہے اب سوال یہ ہے کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کس لمحے پہ یہ احمق ہے اور کس لمحے پہ یہ نون احمق ہے یہ چیز ہم سے پوچھی گئی ہے اس سوال کے اندر تو دیکھیں جی according to ohmsla the current flowing through a conductor is directly proportioned to the potential difference applied across the terminal of the conductor provided that the physical state such when potential is applied across filament bulb its temperature does not remains constant due to passage of current through it and hence ohmsla cannot be applied to filament bulb the change in temperature of the filament with the passage of current is main difficulty یہ ہے اصل مسئلہ دوبارہ سے دیکھیں ذرا the change in temperature of the filament with that passage of current is main difficulty in testing of ohmsla on it ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر potential difference تھوڑا ہے تو current بھی شروع میں تھوڑا flow ہوگا جب current تھوڑا flow ہوگا تو آپ کے پاس جو ہے وہ ohmsla کو عبے کرے گا لیکن جب آپ کے پاس potential زیادہ ہوگا جس کی وجہ سے زیادہ current ہوگا زیادہ current ohmsla کو عبے نہیں کر رہا لیکن اب مسئلہ پھر وہ ہی ہے کہ کس لمحے پہ جا کر ohmsla عبے نہیں ہوگا تو ہم نے کہ یہ passage of current پہ depend کرتا ہے اور یہی main مسئلہ ہے کہ ہمیں یہ چیز بتانی تھوڑی مشکل ہے کہ کس لمحے پہ کس instant پہ جا کر اس نے احمق سے نحن احمق بیہیویر کی جانب بڑھنا ہے short question 13.6 ہے is the filament resistance lower or higher in a 500 watt 220 light bulb than in a 100 watt 220 volt bulb اب dear students یہاں پہ ہم سے جو ہے وہ ریجسٹنس پوچھی گئی ہے اور ہمیں دو بلب کی جو ہے وہ پاور ریٹنگ اور voltage دی گئی ہے اب یہاں پہ جو concept استعمال ہوگا وہ ہوگا power in electric circuits اور اس کے ساتھ ساتھ power in series parallel یہ میں نے آپ چیز ڈیٹیل میں بتائی ہوئی ہے فارمولو میں نے آپ بتائے تھے اور ہم نے اس سے سوال بھی کیے تھے تو یہ دیکھئے سب سے پہلے ہم نے کہا the relation for power drop across a resistive load is p is equal to v square over r r کے لئے simple cross multiply کر دیں تو آپ کے پاس آجائے r is equal to v square over p we can calculate resistance of each bulb as under یہ دیکھئے جی یہ آپ کے سامنے میں دونوں کی value calculate کی فارمولو لگا کے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 500 watt جو power والا bulb ہے اس کی resistance آ رہی ہے 96.8 ohm جب 100 watt والے کی resistance آ رہی ہے 484 ohm تو ہم یہاں سے کیا conclude کرتے ہیں تو یہ conclusion کی heading دیکھے آپ نے لکھنا ہے hence the filament resistance of 500 watt 220 rated bulb is less than filament resistance of 100 watt 220 volt rated bulb اب وجہ یہ ہے کہ یہ parallel ہے تو parallel کے اندر جس کی power rating زیادہ ہوگی اس کی resistance کم ہوگی تو یہی وجہ ہے کہ 500 والے کی resistance کم آرہی ہے اور 100 والے کی resistance زیادہ آرہی ہے تو یہ آپ نے ایسے بھی یاد رکھنا ہے کہ جب آپ کے پاس اس طرح سے جو ہے parallel combination آ جائے تو آپ نے power اور resistance کا inverse relation بتانا ہے 13.7 short question ہے describe a circuit which will give a continuously varying potential یہ چیز آپ کے ساتھ discuss ہو چکی ہے پہلے بھی lecture میں سمجھا بھی چکا ہوں تو یہ دیکھئے یہاں پہ اس کو کیسے solve کریں گے Rio state and potential میٹر بھی بتانا ہے تو یہ دیکھیں یہ کس طرح سے کام کرتا ہے in a real state potential difference we applied across the fixed terminal a and b with the help of a battery if r is total resistance of the wire the current passing through it is i is v over r simple یہاں پہ اہم مسلاح لگا ہے the potential difference across the portion solve کل لیا تو یہ آپ اس کی پہلے circuit diagram دیکھ لیں یہ اچھا ہو جائے گا کام یہ دیکھیں یہ circuit diagram ہے یہاں پر a اور b terminals c sliding contact ہے اور v bc کے درمیان یہ small resistance r r e اگر آپ نے v bc calculate کرنی تو دیکھیں v bc is equal to i r bc ہے وہ small r ہے تو اس لئے ہم نے small r لکھ دیا اب i کی value ہے v over r ہے put v over r constant ہے so ہم نے simple یہ کہا آپ پاتھ v bc ہے یہ directly proportional ہے کس small r یہ یاد رکھئے گا یہ وجہ ہے کہ اگر آپ terminal کو towards a move کریں گے تو effective resistance بڑھے گی جس کی وجہ سے potential drop بڑھے گا اگر آپ اس کو b کی طرف لے کے آتے ہیں تو یہ resistance کم ہوگی جس کی ویسے potential drop بھی کیا ہوگا کم ہوگا تو اگر آپ اس کو اس کے اوپر سلائیڈ کرتے رہیں تو آپ کو ایک ویرنگ پوٹنشل ملتا رہے گا تو اس کو ہم بولتے ہیں ریو سٹیٹ as potential divider یا ہم اس کو سیمپل دوسرے لفظوں میں بولتے ہیں potential divider next short question ہے ہمارے پاس explain why the terminal potential difference of a battery decreases when the current run from it is increased بہت important سوال ہے یہ بھی اور یہ چیز دیکھ سکتے ہوتا یہ دیکھیں in a closed loop circuit the terminal potential difference vt and emf of the battery are related as vt is equal to ir اب جو ir emf کے equal ہوتا ہے اور یہ جو ir potential drop across internal resistance ٹھیک ہے اب یہاں پہ میں نے mention کی ہو ہے where r is internal resistance of battery and r external load resistance when current drawn from the batteries increased یہ بہت اہم ہے اس کو دیکھئے گا اسی کیا main concept سوال کا یہ ہے when current drawn from the batteries increase by decreasing the value of r اب دیکھیں آپ current کس طرح سے بڑھا سکتے ہیں تو ہمیں پتا ہے کہ current اسی صورت میں بڑھ سکتا ہے جب load resistance کی value کم کر دیں گے اب جب load resistance کی value کم ہوگی تو دیکھئے the term IR vaulted drop across internal resistance increases اب آپ کے پاس جو internal resistance ہے اس کے across drop بڑھ جے گا کیونکہ external resistance کم ہو چکی ہے تو جب وہاں پہ آپ کے پاس internal resistance میں potential drop بڑھے گا تو یہی وجہ ہے کہ terminal potential difference کیا کم ہو جائے گا یہ آپ circuit diagram بھی دیکھ سکتے ہیں غور سے دیکھیں کہ یہاں پر variable resistance استعمال کیا ہے مطلب کہ آپ نے اس کی resistance کم کرنی ہے جس سے current بڑھے گا جب current بڑھے گا تو internal resistance کے cross potential drop زیادہ آئے be used to determine an unknown resistance یہ سوال بھی میں اپنے lecture میں ویلسٹون والے میں discuss کر چکا ہوں دیکھئے یہاں پر میں نے بہت سمجھا بات سمجھائی تو ویلسٹون bridge is an electrical circuit which can be used to find the unknown resistance of a wire یہ آپ جانتے ہیں the circuit of ویلسٹون bridge is shown in the figure یہ آپ figure دیکھ سکتے ہو detail میں یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے figure آگی اب detail میں 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 نے تھیوری میں یہ لکھا ہوئی ہے کہ آپ کے پاس جی گلوانو میٹر کے اندر 4 resistance ہوتی ہے ایک بیٹری ہوتی ہے ایک گلوانو میٹر ہے اور ویلسٹون bridge کا جو working principle ہے R4 unknown resistance ہے تو simple cross multiply کر کے آپ R4 کی value calculate کر سکتے ہیں main idea کیا ہے کہ ویلسٹون bridge چلتا ہی balance condition پہ ہے اور بیلنس condition کا مطلب کیا ہے کہ گلوانو میٹر کے اندر کوئی current نہ کرے اور اس کے بعد working equation اور اس working equation کا استعمال آپ کو آنا چاہیے dear students اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ lecture خطام پذیر ہوا میں امید کروں گا کہ میں نے اس مختصر lecture میں آپ کو exercise short question کے concept convey کر دی ہیں آپ سے request ہے کہ ان ویڈیو lecture کو بار بار دیکھیں اپنے concept بیلڈ کریں اور اپنا قیمتی فیڈ موسیقی